تو یہ حضرت حسین اور ان کے رفاقہ و شہدائے کربلا کو یاد کر کے مختلف ادائے دکھانا اور شہادت پر غمگین ہونا ایسا کونسا دنیا کا مسلمان ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافعہ و شفعہ و شافعہ مخشر عقیدہ رکھے گا اور کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوگا اور وہ حضرت حسین اور ان کے رفاقہ جس بے دردی سے اور جس تکلیف سے دریائے فرات کے کنارے مارے گئے شہید کر دیئے گئے میں گیا ہوں ایک میدان ہے نہ ختم ہونے والا کوفہ سے لے کے تین چار گھنٹے گاڑی چلتی ہے یہ کربلا 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 پھر وہ جگہ آتی ہے جہاں حضرت دریائے کے کنارے آتے رکے تھے مدینہ منورہ سے سیدھا راستہ آ رہا ہے اب بھی راستہ کھلا ہے آہ حضرت کا جو راستہ روک لیا گیا تو حضرت نے کہا میں اس لئے تھوڑی آیا تھا کہ میں کوئی حکمران بننے چاہتا ہوں مجھے یزید سے بات کرنے دو انہوں نے کہا اگر یزید سے انہوں نے بات کی تو وہ ان کی بات مان جائے گا ایسے وجیہ و شکیل ہے ایسے اصلی ہے یہ تو لوگوں کے ذرائط ہیں نا وہ سب درمیان میں درو بوئیہ کر رہے ہیں ہمیں تو تاریخ سے پتہ چلا ہے خود تو موجود نہیں تھے یہ بھی کہتے ہیں میاں حسین ہم نہیں تھے تم ہوتے تو کیا کر لے تھے تم نہیں تھے اور تمہارے جیسے تھے تو کہتے ہیں کہ یزید نے تاقید کی تھی کہ ارقبو فیہ جدہو ان کے نانا جان کی نسبت کا لحاظ ضروری ہے لیکن ان بدبختان زمانہ نے اس کا لحاظ کہاں کیا واقعات تو علماء دین کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نہ بیان کیے جائے دوسروں لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے بابا محرم میں کالے کپڑے نہ پیڑو یہ ماتمیوں کو رہنے دو ان کا مہینہ ہے ان کو کالے کالے اوپر نیچے ہونے دو تمہارا کیا کامنٹ بات ہو سا بعض لوگ کہتے ہیں جی بلو ہے یہ نہیں ہے میں نے کہا کالا نظر آ رہا ہے اسی بلو کے ساتھ جہانم چلے جاؤ گا من تشبہ بقوم فوامنہم ایسے لوگ کے ساتھ مشابہت کرو گے تو خطرہ تو پیدا ہو جائے گا علماء دین نے یہ بھی لکے مورن عبدالحی صاحب نے بنفی المفتیہ و سائل بجم المتفرخات المسائل اور بھی دسو جگہ لکھا ہے کہ اس مہینے میں رولانے والے واقعات سے پریز کیا جائے کیونکہ اس سے اور لوگ کے ساتھ مشابہت پیش آتی ہے ان کا پتہ نہیں کیا کام ہے وہ کیا کر رہے ہیں حکومت کو بھی پریشان سارے شہر کو اور ملک کو انگامہ و خطرے اللہ تعالی خیر و آفیت فرمائیں میری کوئی طبیعت ایسی ہیں تو مختصر سی باتیں ثواب کے لئے کرنی تھی اسلام کا مہینہ ہے اور اعزاز کا مہینہ ہے یہ واقعات دردناک اس میں آئے ہیں اس پر دکھ ہے افسوس ہے غم ہے لیکن دکھ درد اور افسوس اور غم کا کیا طریقہ ہے نہ جو البلاغہ میں ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وَأَرْضَاهَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهَا جب وہ فوت ہوئی تھی حضرت کے تین مہینے بعد مخاری کا خیال ہے کہ چھے مہینے جمہور کہتے ہیں تین مہینے بعد فوت ہوئی آپ نے کہا بھی تھا کہ میں اولاد میں اور خاندان میں سب سے پہلے آپ مجھ سے ملے گی تو حضرت حیلی نے اس وقت خطبہ دیا ہے اپنے آل و اولاد کو شاگردوں کو نحج البلاغہ میں باللفز موجود ہے فرمایا غم اور صدمہ اتنا ہے کہ میں آنسو گراؤں تو نہر بہے لیکن یہ اسلام میں جو آپ کے والد لے کے آئے منع ہے اس میں صبر کے بڑے درجات ہے حدیث شریف میں ایک خاتون کا بیٹا مرا تھا وہ قبر پر بیٹھی ہوئی تھی اور بین کر رہی تھی فریاد اور واویلہ اور ساندھے والے مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی کہ ایسا نہیں کہا غریب نے پہچانا نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں مرا ہے میرا مرا ہے آپ آگے بڑھیں آپ لوگوں سے علجتے نہیں تھے علماء دین کا کام مسئلہ سمجھا رہا ہے اس کو کہا گیا آپ نے پیغمبر کو جواب دی اس طرح جواب کوئی دیتا ہے کہتا ہے وہ غیب دان وہ غیب دان یہ صحابیہ ہے اور درد اور دکھ میں ہے اور غیب دان کدھر ہے حضرت کو اس طرح جواب دیا بخاری مسلم ترمیزی اس نے کہا تو معافی مانگنی پڑھیں بہت خلق بات اللہ اکبر حضرت کے گرت شیف لائی ہے اور کہا حضرت میں نے پہچانا رہے آپ نے فرمایا انما صبرو اندہ صدمت الولا تکلیف آئے اور واویلہ نہ کرے تب تمہیں آجر ملے گا تم تو سب کچھ کر رہی ہے وہ چھوڑو جو مجھے جواب دیا یہ اپنے مرہوم پر اور مہیت پر جو بین کر رہی ہو اس کی اجازت بھی نہیں ہے بخاری شریف انما صبرو اندہ صدمت الولا تکلیفوں سے اللہ بچائے پریشانیوں سے بچائے غموں سے بچائے حدیث شریف میں آفیت کی دعا مانگ وہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے سفید رنگ کا محل دے دے اور جنت الفردوس کے ساتھ ہی دے دے اور نہرے چاروں سامنے ہی کر دے حضرت سن رہے تھے اس کو پتہ نہیں آپ نے کہا یہ کیسے آدمی ہے اس کو دعا ہی نہیں آتی ماہ چاہدہ دعا مانگنے کا سلیکہ نہیں ہے اتنے میں اس کے مو سے نکلا اللہم انی آسا لک العفو والعافیہ فی الدنیا والا اوہ آپ ایسے خوش ہوئے فتبستما وقال ماشاء اللہ جادا وبلغ المرادا کیا بہترین نعمت مانگی آفیت کی دعا خیر سگالی کی بچت لا الہ ہے اللہ موت خوش ہوئے آپ اور آپ نے فرمایا مومن کو ایمان و یقین کے بعد جو سب سے بڑی دولت ملتی ہے وہ آفیت اللہم آفینی فی جسدی و فی روحی و فی انسی و انسی کتنے الفاظ آئیں بس کہت چورتر الفاظ میں آفیت مانگی گئی سانس میں روح میں آزا میں اٹھنے میں بیٹھنے میں بھئی ہر چیز کے محتاج ہم نے شاید دعا کم مانگی اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہے کبھی کبھی سانس کا دورہ پڑتا ہے ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہو رونا دونا کر لے تو خدایہ سارے زندگی چالیس سال امامت کے اس مسئلے بے پورا ہو رہا ہے اب یہ سیلہ تو نہ دے اسی دن ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ بہت غیرتی ذات خوب دعائیں مانگو ہر چیز مانگو جوتے کا تسمہ بھی مانگو ایک طالب علم تو وہ کہہ رہا تھا اس کا باپ تو پولیس افسر ہے یہ جوتہ پہنائے اگر حلال کا ہوتا تو خدایہ مجھے بھی دے میں نے کہے تم وہاں مسئلہ تو ہے کہ ہر چیز مانگو وہ پولیس افسر کو پتہ چلا اس نے کہا میں نے اپنی تنخواہ سے ایک اور خریدہ ہے مجھے کہا آپ دیا ہے ساتھی تھا مجھے آج تک ہی حاضر دیکھو تنخواہ سے جو خرید ہے وہ تو علال ہے یہ دوسرے دکاندار سے ریسے اٹھایا ہوگا رکھ لو گاڑی میں رکھ لو بس ہو گیا کیمتہ جا ہو گئی کیونکہ پولیس افسر کے ساتھ میں بیٹھا ہوں کہ اس نے جپڑا شپڑا کی میں نے کہا خرید پیسے مجھ سے لو راستہ تو حلال ہو جائے تم تو بس خالی دباؤں میں جو ہے اس سے چیزیں حصول کر رہے دباؤں سے کوئی بلدہ ہوتا ہے کہ بلدہ پورا جتنا آیا ہے اتنا دینا پڑے گا حدیث شریف میں ہے یہ جائز ہے کہ آپ اس سے کہے خفف تھوڑا کم کر حاضر عزید یہ بہت زیادہ ہے باز کریں لیکن جب تے ہو جائے جنات اور جب تے نہ ہو جائے تو معافی باندھیں شاید یہ بھئی میرے بس میں نہیں میں نہیں کر سکتا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اللہ وہ ایک بہت بڑے لین لات کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بھانجا پورے پشاور کا مالک مختار تھا راستے میں گاڑی کوئی آگے پیچھے ہو گئی پھر یہ کیا ہو گیا ٹریفک والوں نے کوئی پرچی کٹنی شروع کی یہ نیچے اتر ہے ان سے معافی مانگی ان سے غلطی ہو گئی میں نے کہا شاید خان یہ کیا ہو رہا یہ آسان ہے جب یہ لکھ دیا جائے گا پھر اس سے بڑا بم بن جائے گا ایٹم بم ہو جائے گا پھر عدالت میں جان چھوڑانی مشکل ہو جاتی ہے کتنا کلمند انسان میں نے کہا وَقَذَلْحَشَرْ اسی طرح خیامت کا دن آنے والا یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا بڑی بڑی چیزیں ہم ایسے دبا لیتے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ فرماتے پوچھنے والا میں ہوں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمَجْمَئِينَ تیرے رب کی ربوبیت کی خسم وہ ان سے پوچھ کے رہے کہاں سے کمائیا کہاں خرچ کیا جوانی کہاں گزاری عمر کہاں ختم کی عقل سے کیا کام لیا لَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عَرْبَائِ نَوْ خَمْسِرْ عَنْ عَمْرِهِ فِي مَا عَفْنَا وَانْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَا وَانْ عِلْمِهِ مَازَا عَمِلَ بِهِ وَانْ مَالِهِ مِنَيْنَا اِكْ تَصَبَ وَفِي مَا عَنْ فَقَ مَالِزِ مُصِيبتِ ہر چیز کا ایک سوال ہے اس کے دو ہے کہاں سے آیا تھا کم آیا کہاں سے تھا پہلا تو اس کی بنیاد بتاؤ کہاں سے آیا ہے اور پھر کہاں لگا ہے دونوں میں آپ کو پابند رہنا پڑے گا حلال ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور شرافت کی جگہوں میں شر سے بچت میں خیر کے مواطن میں شرور اور فتنوں سے دور رہ کر علماء دین کہتے اپنی اولاد کو بھی اگر مال کے ذریعے اسراف سکایا فضول خرچی سکائی تو آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی ظلم سکا دیا اب وہ یہی کرتا رہے گا پیسے باہر لے جائے گا کنگال ہو کے آ جائے گا پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ پیسے ملیں گے نہیں پھر بچلنی کے لیے تیار ہو جائے گا جھوہ شراب خوری غلط کام چوریاں ڈکیت یہ ساری اسی سے پیدا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے کی اصلاح نصیب فرمائے